اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گا میں پولٹری ایڈیاز انٹیپ چینل میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا میں آپ کا بھائی مہن عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہی کرنے والے ہیں کہ آیا جب آپ نے ایک فائٹر یا گیم برڈ جو ان صاحب کا چیمپئن مرگ ہے اس کے ساتھ ایک چیمپئن مرگی لگا لیا ہے تو آپ جب ان کے انڈے آنا شروع گیا آپ مرگی پڑک ہو جائے گی تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ ہی وہ انڈے کیوں اس مرگی کے نیچے رکھنے ہیں اور دوسرے انڈے بھی جو ہیں آپ نے اسی مرگی کے نیچے کیوں رکھنے ہیں اور وہ مرگی کیسے اپنے ان بچوں کو فائٹر بنائے گی کون کون سے ایسے دلائل ہیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ آجائے گی کہ کیسے آپ نے فائٹنگ بلیڈ لائن بنانی ہے اور یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے یہ انڈیو بیٹر سے جو چوزے نکلتے ہیں زیادہ تر وہ ویک بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر لڑائی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ حصیل چوزے جب آپ انڈیو بیٹر سے نکالتے ہیں مجھے پتہ ہے بعد میں لوگ اس کے پر بہت کمنٹ کریں گے لیکن آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کے دماغ کا فیوز ہوڑنے والا اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آخر وہ داؤ پیج مرگی کیسے سکھاتی ہے اور کیوں مرگی کے ساتھ ہی جو فائٹنگ بلڈ لائن کے جو چوزے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے اور چیمپین کس طریقے سے مرگی ان کو بناتی ہے تو آج کی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے کہوں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آیا تو پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سب کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والی اگر آپ لوگوں کو شوک شکار کا بہت زیادہ شوک ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے جو کھڑے ہیں اس کے اندر تقریباً سارے چوزے سادے مرگے ہی چیمپئن نکلیں اور ان کے اندر جو ہے فائٹنگ سٹائل وہ ہوں جو کہ میرے چیمپئن مرگے کے اندر ہیں تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے کہ آئی بٹن پر کلک کر کے وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے کیسے جوڑا لگانا ہے فائٹر پریڈز کا یا فائٹر برڈز کا یا فائٹر افیل کا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جب مرگی کڑک ہوتی ہے تو وہ اپنی موں سے ایک ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے ویسے مرگی جو ہے کوئن کوئن کرتی رہتی ہے لیکن جس طرح ہم پر وہ کڑک ہوتی ہے تو اس کے موں سے آواز کڑک رکی آتی ہے اب یہ مرگیوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو کہ انسان خیر سامجھ تو نہیں سکتے اشرف المحلوقات ہے لیکن فیل کر سکتے ہیں کہ مرگی کیا بھول رہی ہے تو میں نے بزاتی خود جو ایکسپیرینس کیا اس میں یہی کیا ہے کہ جب اگریسیو مرگی جو فائٹنگ بلیڈ لائن والی مرگی ہوتی ہے جو کہ پورا دن دوسری مرگیوں کو جو ہے کہ آگے دھوڑاتی رہتی ہے یا ان کو بالکل اپنے پاس نہیں آنے دیتے یہ کافی اگریسیو قسم کی ہوتی ہے تو وہ آگے یہی والی عادتیں اپنی چوزوں میں بھی ٹرانسفر کرتی ہیں ایک تو اپنی بلیڈ لائن سے ٹرانسفر کرتی ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپنی اصالت کو اس کے اندر ٹرانسفر کرتی ہیں اور اصالت کیا ہوتی ہے یہ سارے ویڈیوز میں دوستو آپ کے لئے بنا چکا ہوں آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے کمنٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں پوری ویڈیوز آپ دیکھتے نہیں ہیں پیچھے جا کے آپ ویڈیوز دیکھ لیا کریں پھر آپ فون نمبر مانگنا شروع ہو جاتے ہیں فون نمبر بتا دو تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلو میں بالکل فارغ نہیں ہوتا آج چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میرے پاس ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ میں خالی آپ لوگوں کے لئے مرگیوں کی ویڈیوز نہیں بنانے والا کیونکہ میرے اپنے بہت سارے تین چار کام ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور کوئی ارننگ میس یوٹیوب سے نہیں لیتا بس صرف اور صرف آپ لوگوں کو نالج دینے کے لئے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شوک شکار کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جس نالج کے لئے چینل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا لگے گے کس طریقے سے کرنا ہے اور دوسری بات دوستو اکثر مجھ سے یہ گلے کر رہتے ہیں کہ بھائی آپ شوک نہیں دکھاتے تو انشاءاللہ شارٹ ویڈیوز میں بنے اپنے مرگیں دکھائیں ہوئے ہیں آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بوسٹ کے اندر بھی میں بہت سارے اپنے مرگوں وغیرہ کا شوک آپ لوگوں کو کراتا رہوں گا ویڈیوز میں صرف اس وجہ سے نہیں لگاتا کہ پھر آپ 100% ویسا ہی مرگا ڈھوننا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ میں لگاؤں گا اور پھر آپ کو جب وہ ملے گا نہیں تو پھر آپ ڈسپوائنٹ ہوں گے اس وقت میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا جو مرگا آپ کے پاس ہے یا جو بڑا آپ کے پاس ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی بڑا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رکھنا اچھی خوراک دینی ہے اچھی ٹریننگ دینی ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ آپ رمپوری لے آؤ آپ مریٹھی لے آؤ یا کوئی بھی ابلا ابلا بریڈ لے آؤ جو بھی بریڈ آپ اچھے طریقے سے رکھو گے جس طریقے سے آپ اس کی ٹریننگ کرو گے اور جو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بریڈ کس طریقے سے چلانی ہے بات اب بہت اس طرف جا رہی ہے آتا ہوں مین ٹاپک کی طرف تو مین ٹاپک یہ ہے کہ اب اگر آپ کے پاس انڈے جمع ہو گئے آپ نے مرگی کی نیچے رکھنے آپ دوسری حصیل مرگیوں کے انڈے بھی اسی کی نیچے رکھ سکتے ہیں اور منیموم تین مہینے آپ نے ان چوزوں کو اسی فائٹر مرگی کے ساتھ لازمی چھوڑنا ہے تاکہ وہ اپنا داؤ پیج سکھا سکے کیونکہ لاسٹ وڈیو میں میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جو مرگے کے اندر دو تین قسم کے جو داؤ پیج ہوں گے جو اس کے سٹائل ہوں گے وہ آپ نے لازمی دو تین قسم کے مرگی میں دیکھنا ہے کہ مرگی اس کے اندر ٹرانسفر کر سکے مرگے کے بھی کچھ خاصیت اس کے اندر آ جائیں گی اور مرگی کی بھی اس میں کچھ خاصیت آ جائیں گی اور رہی کئی قصر جنسی ہوگی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ پلے بڑھیں گے کیونکہ جب مرگی چوزوں کو نکالتی ہے تو سب سے پہلے ان کو کھانے کا طریقہ سکھاتی ہے پھر اس کے بعد کچھ چیز ان کے اوپر حملہ کرتی ہے تو مرگی لڑائی کرتی ہے جو کہ چوزے اپنے دماغ میں ریکارڈ کرتے ہیں مرگی پروں کے نیچے ان کو چھپاتی ہے اپنی تمام وہ چیزیں ان کو سکھاتی ہے اپنی زبان میں بولتی ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتی اب کنے کا بھی دیکھا ہوگا ایک کڑک مرگی کس طریقے سے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا گیا کہ اب یہ ان کو کون بتاتا ہے یہ اللہ پاک کی ذاتی بتانے والی ہے یا مرگیوں کی اپنی زبان ہے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بول سکتے ہیں چوزے سمجھتے ہیں تو وہ ان کو سکھاتی ہے اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اکثر بھائی دوست مجھے کہتے ہیں کہ ان کے بیٹر سے جو چوزے نکلتے ہیں وہ بھی لڑتے تو خون میں جو چیز ہوگی وہ تو لازمی ہوگی لیکن جو دعو پیج ہوں گے وہ یا تو ماں نے سکھانے ہوں گے یا باپ نے سکھانے ہوں گے کیونکہ مرگہ اتنا زیادہ چوزوں کے اوپر وہ نہیں کرتا وہ دوسری مرگیوں کے سر لگا جاتا ہے تو یہ مرگی اپنے بچوں کو لے کے سائیڈ پر رہتی ہے اور تین مہینے تک جب آپ اس کو پھالیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ اپنے چوزے اس مرگی سے ہٹائیں گے تو وہ کافی زیادہ اچھی فائٹنگ کالٹیز کے ساتھ ہوں گے اب پرابلم یہ آپ کو آجے گی کہ بھائی اس میں سے اچھی کالٹی کے چوزے کس طریقے سے نکالنے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھی کالٹی ہوں گے تو اس میں میں آپ کو یہ والا پوائنٹ جو آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آپ لوگوں کو بتانا بہت ضرور ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انکیو بیٹر ہے اور آپ نے اسے چوزے نکالی ہیں اسیل چوزے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اور چوزے فینسی نکالی تو آپ نے کیا کرنا ہے جو فائٹنگ بلیڈ لائنگ والی مرگی ہے اس کی چوزے جب نکلیں گے تو آپ نے ان چوزوں کو ان چوزوں کے ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ مرگی ان چوزوں کو ہڈاب کر لے کیونکہ زیادہ زیادہ آپ کی مرگی دس یا بھارہ انڈوں کے اوپر ہی بیٹھے گی تو اس میں سے بھی آپ کے چھ سات چوزے ہی نکلیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے انکیو بیٹر سے نکالے ہیں تو فسٹ کھانا دینے سے پہلے جو آپ پانی پلا دیتے ہیں میٹھا اس کو پلانے کے بعد آپ نے اس کو مرگی کے ساتھ لازمی اٹائج کرنا ہے تین مہینے تک ان کی وہ ٹریننگ کر سکے جو کہ آپ نہیں کر سکتے جو کہ آپ نہیں سکھا سکتے آپ زیادہ زیادہ اچھی خوراگ اس کو کرا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کرا سکتے ہیں فیڈ کھلا سکتے ہیں اچھے وٹمانز کھلا سکتے ہیں لیکن جو مرگی نے ان کی جو نشو نمہ کرنی ہے یا مرگی نے ان کو جو کچھ سکھانا ہے وہ آپ نہیں سکھا سکتے کیونکہ مرگی نے ہی چوبیز گھنٹے ان کو پالنا ہوتا ہے تو جب بھی فائٹنگ بلیڈ لائن آپ نے بہت بہور بنانی ہو چیمپین بلیڈ لائن بنانی ہو تو آپ نے لازمی اس کو مرگی کے ساتھ چھوڑنا ہے تو ان کے بیٹر والا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا دوسری مرگی کے چوزوں والا حل بھی میں نے بتا دیا کہ آپ دوسرے انڈے بھی ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو تین مہینے کے بعد جب چوزے اپنی ماں کے ساتھ لڑائی کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس پر گبرانا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں میرا ایک دوست آیا تھا میرے پاس اس دن تو وہ مجھے کہہ رہا کہ تو وہ بسیقلی مار رہا نہیں ہوتا اس کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے تین مہینے کے بعد آپ چوزے کو الادہ کر سکتے ہیں جب آپ دیکھنا شروع ہو جائیں کہ آپ چوزے مرگی کی دم نوچنا شروع ہو گئے پر نوچنا شروع ہو گئے مرگی کو خراب کرنا شروع ہو گئے پھر آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں پھر مرگی کو تھوڑا سا رہتے ہیں اور اگین آپ اس کا جوڑا لگائیں اور جو چوزے آپ نے نکالیں ان میں سے اب آپ نے چھانٹی کس طریقے سے کرنی ہے اس میں سے اب آپ نے چھانٹی کس طریقے سے کرنی ہے جن چوزوں کے پاؤں کے جوڑ بہت زیادہ تھکے ہوئے یا موتے ہوں گے تو یہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ چوزہ بہت زیادہ اچھا فائٹر بننے والا ہے اور ان کے کون سے جوڑ دیکھنا ہے آپ نے چوزوں کے انگلیوں کے جوڑ دیکھنا ہے پاؤں کا جو مرنے والا جوڑ ہے وہ دیکھنا ہے اور یہ پیچھے جو اس کی نلی کے ساتھ جوڑ لگا ہوتا ہے نلی اور پاؤں پنجی کا جوڑ ہوتا ہے یا ران کا اور نلی کا جوڑ ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے یہ اوپر سے پتلا ہوگا پھر موٹا ہوگا پھر نیچے سے پتلا ہوگا آپ کو ایک مضبوط شیپ دے گا اور چوزہ آپ ہاتھ میں پکڑیں گے تین مہینے کے چوزہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کافی زیادہ اچھی جو ہے کہ میری بلیڈ لائن بن گئے کیونکہ آنکھوں کے کلرز اس میں نہیں آتے زیادہ تر انہوں کو دیکھ کے ہی جج کرتے ہیں کہ چوزہ کیسا بنے گا اس کے علاوہ جو مہین چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں دم کے جوڑ کو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا اپنی گزری ویڈیوز میں کہ دم کا جوڑ اتنا معنی نہیں رکھتا اور یہ جو آپ کے جو مرگے کے شورللرز ہوتے ہیں اس کی موٹائی کو دیکھ لیا کریں چوزہ کی موٹائی کو دیکھ لیا کریں یہ چوزہ کی برداشت کو بتا رہا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ کومنٹ بکس میں کر سکتے ہیں فضول کومنٹس نہ کیا گئے ہیں دوستو آپ کو اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک چیز کو بالکل ہی جو ہے بنی اسرائیل کی گائے مت بنا لیا کریں انیس بیس کا فرق آتا ہے اور جو نولیج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا سمندر ہے سیل مرگوں کی جو نولیج ہے میں آپ کو اس میں اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر انفرمیشن بھی میں کہتا ہوں کہ میں نہیں دے رہا کیونکہ جو مجھے پتا ہے وہ اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اچھا ایڈیا مل جاتا ہے تو ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ